تو گائز اسٹری ٹو کا ٹریلر فائنل ٹریلر آ چکا ہے اور بھائی اس کی جو ہے ہم لوگ اس فلم کو دیکھنے والے ہیں بہت جلدی سے میں کرو ہوں تو دوستو اس میں جو ہمیں کہانی بتائی گئی وہ بہت ہی زیادہ ایکسٹر آڈینری ہے جیسے کہ آپ نے اسٹری دیکھی ہوگی اس کی جگہ کہانی تھی بہت ہی مزیدار تھی اور بہت ہی کومیڈی ہرر کومیڈی تھی جو آپ کو بہت زیادہ پسندہ ہی تھی خاص کر پوری انڈیا میں سب کو پتا ہے اس کی سٹوری لیکن بھائی اس سے بھی زیادہ ایکسٹر آڈینری میں دیکھنے والی ہے اور اس سے کنیکٹڈ فلم میں جو ہم نے دیکھی ہیں بیڑیا اور منجیا وہ بھی کافی کمال کی تھی ہیں جیسے کہ ہم نے منجیا میں دیکھا اس میں بیڑیا کنیکٹڈ دکھائی گئی تھی لیکن اب یہ اسٹری ٹو آ رہی ہے اس سے کونسی فلم کنیکٹڈ او ٹو ہمیں دیکھنے والی ہے تو ہمیں فلم دیکھ کر ہی پتا چلے گا لیکن ٹریلر کو دیکھنے کر پتا چلائے کہ اسٹری جو ہے اسٹری کس طرح سے بنی تھی وہ ہمیں اس میں بتایا جائے گا کہ سرکٹا نام کا اگراغشہ سے جس نے اس کو بنایا تھا تو وہ بھوتیا اسٹری کیسے بنی وہ بھی ہمیں اس فلم میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور دوسرا جیسے کی فرسٹ پارٹ میں اسٹری چلی گئی تھی یہاں سے لیکن اس کے بعد جو ہے سرکٹا آیا اپنا آتنک پھیلا رہا ہے اس کے گاؤں میں تو اس کو نپٹانے کے لئے ہماری گینگ بہت زیادہ اپنے امیزنگ طریقوں سے کونھرپور اور سسپینس سے بھی زیادہ اس میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس میں ہم نے سنا تھا کہ اکچھا کمار کا رول ہونے والا ہے ٹریلر کے حساب سے مجھے تو جہاں دیکھا ہے میں اگر صحیح کہوں تو مجھے سچ میں لگتا ہے کہ بھوت کا رول یعنی جو سرکٹ آئیس میں ہیں اس کا ہی رول ہمارے اکچھا کمار بھائی کرنے والے ہیں تو بھائی یہ بہت ہی مزیدار ہو رہے والا ہے اور وہ اس طریقہ رکشہ کرنا یہ والا ڈائلوگ لکھا تھا پہلے لیکن اس میں اب پتا چلا ہے کہ بھائی اس کو میٹ دیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں جو سرکٹے نے مردوں کو اپنے بس میں کر لیا ہے تو بھائی وہ اس طریقہ نامونستان مٹانے والے ہیں تاکہ وہ واپس نہ آئے تو بھائی ایسا ہم اس میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن بھائی اس کی سٹوری بہت ہی زیادہ اتنی کمال گیا بھائی اس کی جو کومیڈی سینز ہیں بھائی اس میں کوئی جوڑ جستی نہیں کی گئی کہ آپ ہس ہی لو اب اس میں جوڑ جستی نہیں کی گئی ہے کہ آپ کو ملپ جوڑ جستی ہس ہی لانی پڑے آپ کو جو ہے بہت ہی یونک آپ کے اندر سے ہسی نکل کر آئے گی اور جو ڈر بھی ہے وہ بھی آپ کی چہرے پر نظر آنے والا ہے تو بھائی اگر اس میں اکشا کمار ہمیں دیکھنے کو مل گا ہے سچ میں کیونکہ بھائی سرکٹے کی پرانی کہانی بتا جائے گی تو ہمیں اکشا کمار ہی ریل میں دکھائے جا سکتے ہیں تو بھائی یہ والی کہانی جو کنپم میں بتا رہا ہوں ایسا ہی ہونے والا ہے کیونکہ اور کہیں پر یہاں پر اکشا کمار کا رول نہیں دکھے گا اور دکھ بھی سکتا ہے تو بھائی میبی ابھی تو اپنے لوگ وہی کر رہے ہیں کہ بھائی اس میں کیا کیا ہونے والا ہے تو اندازہ لگا نا میرا کام ہے بھائی لیکن اس میں ایک رول اور جگہ پر ہو سکتا ہے اکشا کمار کا کہ اس سرکٹے کو روکنے کا جو بھی سنت مہاتمہ اس میں بولایا جائے گا وہ اس کا رول کر سکتے ہیں ہمارے اکشا کمار جب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ راج کمار راو اور سردہ کپور یعنی اس طریقے جو ہے اس میں لف سٹوری بھی ہمیں دیکھنے کو ملنے والی ہے کیونکہ فرسٹ پارٹ میں ہی یہ کنفرم ہو جائے گیا تھا جو کہ راج کمار راو ہے ان کو اس طریقے سے پریم ہو گیا تھا بھائی تو وہ اس طریقے اور ہمارے راج کمار راو یعنی اس طریقے کی پریم کہا نہیں بھی اس میں آگے بڑھنے والی ہے ساتھ اس ساتھ میں بھائی ہمارے جو ہے پنکچ ترپارٹی جی ان کا بھائی رول بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں حمل لیا گیا ہے کیونکہ بھائی ابھی جو مرچب پور آئی تھی اس میں تو بھائی ان کا کاٹ دیا گیا تھا یعنی کہ رول ہی کٹ گیا تھا بھائی تو اس میں ہمیں بھرپور مجھے کے ساتھ وہ دیکھنے والے ہیں چونکہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہے اس میں گینگ وار بہت ہی زیادہ ہونے والے ہیں ان کی بھوتیا جو ہیں چحمتکارک لوگ دیکھنے والے ہیں تو بھائی اس میں اب ہمیں کیا ہی بتاؤں میں اس پوری کو بھائی فلم دیکھنے کے بعد ہی سٹارٹ دے سکتا ہوں ابھی سے بیسے اس کا کریج بہت زیادہ ہو چکا ہے اور اس کی آڈینس ہی الگ ہے جو کہ اس تری وارس کے نام سے جانے جانے والی ہے بھائی اس کی جو ہے فلمیں دو تین ابھی تو کنیکٹ ہو چکے ہیں اور بھی کوئی پتہ نہیں کوئی نئی فلم آ جائے اس کے بعد لیکن بھائی اس میں جو ہے رانجن جی نے بہت اچھا کام کیا ہے کیونکہ جو فلموں کے ساتھ یونیورس بنا رالا ہے بھائی راجکمار راو کا کام مجھے کافی زیادہ اچھا لگا اس میں کیونکہ ان کی جو لاسٹ میں ٹریلر میں ایک سین دکھائے گیا تھا جس میں وہ کر دیکھتے ہوئے دیکھ رہے تھے جس کا مطلب کوئی مطلب نہیں تھا وہ بہت ہی امیزنگ لگا اور اس میں سچ میں ریالی میں ایک ہسی آئی اور ساتھ ہی ساتھ اس میں تمانیا بھاٹ گیا کہ وہی کیمیو دکھنے والا ہے اب لوگوں دیکھا ہوگا اس میں ڈانس کرتے ہو دیکھتے ہو اس کے بعد ان کے پیروں میں ایک جو یعنی سردہ کپور کی چوٹی ہے وہ بیدی ہوئی دیکھتی ہے تو یعنی کی وہ سائل سرکٹی کی طرف سے اس گاؤں والوں کے لیے بہلاک بہکاوے کے لیے آنے آئی ہو جو کیوں ان سے بدلہ لے سکے اور جو بھی ہو اس میں ان کا کیمیو ہونے والا ہے لگ بک چار پانچ میٹی ہے اور چار پانچ میٹ کا گانا لگ بک دس پندہ میٹ کا ان کا رول ہو سکتا ہے تو بھائی اس کی امید تمہیں کافی تھی اور بھائی اکشا کمار کے لیے زیادہ انٹریسٹڈ ہیں ابھی ہم تو پھر بھی آپ لوگوں کو ٹریلر کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو اچھا لگاؤں نہیں لگاؤں وہ بھی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور آپ کو جس بھی ویڈیو پر آپ لوگوں کو یعنی کی یوٹیوب پر جو بھی ٹریلر بغیرہ آتے ہیں موویز آتے ہیں ان کا ریویو چاہیے تو آئی میرا چینل چیک آؤٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ ویڈیو اچھا لگاؤں تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ایسے ہی بنی جائے گا سپورٹ کرتے ہی رہے اپنے بھائی کو جس سے کیا ہے آپ کو بولیوڈ سے ریلیٹڈ موویز سے ریلیٹڈ آپ کو ہر جان کر ہی ملتے رہے تو کمنٹ کرنا بلکو لیوی نہ بھولیں دکھا سکوں بھائی پھر بھی جو بھی ہے آپ اپنا دے سکتے ہیں اور بھائی موویز کے لئے بلکو لیو ہی تیار رہے گا کیونکہ اس طرح کی موویز آپ کو کہیں پر دیکھنے کو نہیں ملنے والی ہے تو بھائی صاحب بھائی دمانیا واتیا کو لے کر بھی ان کا ڈانس مجھے کافی اچھا لگتا ہے اور وہ ہٹنے سج آپ کو گرم کر سکتے اس پکچر میں تو بھائی بنے رہے گا اس ویڈیو میں تب تک کے لئے ملتے ہیں اور جہن دوستوں سلسلے اکال جہن جہ بھارت